نمشکار دوستو میں ہوں نبین پارٹیدار اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس او ایم پی اس وقت ایک بڑی قبر میں آپ کو بتا رہا ہوں چننو لالا کو آکھے کار رائستان پولیس نے دھردبوچا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دو سالوں سے مدودیش کی منصور پولیس نے دھونڈ رہی دی لیکن آکھے کار وہ منصور پولیس کو چکمہ دے کر لگاتار فرار تھا اور ایسے میں اس بار جو ہے رائستان پولیس نے اسے دھردبوچا ہے پورا معاملہ اگر آپ کو بتاؤں تو ادھے پور کے ایک پروپرٹی بوکرز اس نے فیروتی مانگی دی پچاس لاکھ روپے جس کے بعد اس کو چمکانے کے لیے اس کے فارماؤس پر گیا تھا جہاں پر آروپی چننو لالا اور اس کے ساتھیوں کا پروپرٹی بوکرز آمنے سامنا ہوا وہاں سے پروپرٹی بوکرز بھاگ گیا اس کے بعد اس نے پولیس کو بتایا تھا پولیس نے ناکی باندی کر اور اسے دھردبوچا اس کے ساتھ چار آروپیوں کو پولیس نے دردبوچا ہے جنہیں گرفتار کر لیا گیا اگر چننو لالا کی بات کی جائے تو چننو لالا نے دس اپریل دو جار گنیس کو نیمج منصور کے سرافہ ویوسائی اور سونی کے اوپر فائر کی تھی اور انہیں موت کی کارڈ اٹھتا دیا تھا جس کے بعد ان سے بھی فیروتی مانگی گئی تھی فیروتی اندے گئی تو انہیں گولی مار کرتیا کر دی جس کے بعد لگاتا فرار چل رہا تھا چننو لالا کے اس سمیں چھ ساتھی جو تھے انہیں منصور پولیس نے گرفتار کر لیا تھا لیکن اس سمیں صحیح چننو لالا فرار چل رہا تھا ایسے میں رائشتان پولیس نے ایک بڑی کارویے کرتے ہوئے چننو لالا گرفتار کر لیا دیکھیں ایک خاص کبر نیمج منصور صرافہ ویوسائی انیل سونی کا ہتھیارہ چننو لالا قریب دو سال سے منصور پولیس کو چھکا رہا تھا منصور پولیس تو اسے نہیں پکڑ پائی لیکن ادھائپور کے ہتھے چننو لالا اپنے ساتھیوں کے ساتھ چڑھ گیا ایک ٹروپرٹی بروکر سے پچاس لاکھ کی ریمان چننو نے کی روپے نہیں ملنے پر چننو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹروپرٹی بروکر پر گولیا برسا کر جان لے وہ حملہ کیا ادھائپور پولیس نے چننو سہیت چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے چننو لالا پر انیل سونی کے ہتھیا کے ساتھ ادھائپور پولیس نے بتایا کہ ٹروپرٹی بروکرز محمد صدیقی پتا عبدالرزاق نیوازی ادھائپور کو تین چار ماہ پہلے چننو لالا نے اپنے ساتھی جہانگیر لالا نیوازی ادھائپور سے فون لگوا کر پچاس لاکھ کی مانگ کی صدیقی نے اس اور دھیان نہیں دیا تین دن پہلے پھر جہانگیر کا فون صدیقی کے پاس گیا اور چننو لالا کے نام کی دھم کی دی گئی گروبار کو صدیق اپنے ادھائپور اسطیت ارانتہ نیسوڈ کے پاس والے زمین سے بڑیا باوری والے فارم ہاؤس لوٹ رہا تھا تب ہی راستے میں کوڑیا ٹروڑ پر صدیقی کی جیپ کے آگے ایک کار رکھی اور اس میں سے اترے تین لوگوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی جیسے تیسے جیپ چالک مہاں سے وہاں ٹیزی سے بھاگا کر جان بچائی پولیس نے بتایا کہ جانچ میں پتا چلا کہ بیڑا کوپلٹی کے جنگلوں کے طرف کار اور چار سندگد لوگ دکھائے دیئے تھے پولیس نے جنگل میں دبش دی جہاں سے پولیس نے چننو لالا پتا ڈیران خان نیوازی نوگاوہ نواز پتا آلم خان نیوازی احمد نگر گجرات رگاش چندر پتا چندن سی نیوازی کانکر رولی جیلا راج سمند اور سددام شیخ پتا محمد ایوب شیخ نیوازی کانکرولی جیلا راج سمند کو ہی رفتار کیا پولیس نے بتایا کہ چننو لالا کے پاس سے ریوالور اور چار زندہ کارتوس برامت کی گئے میں نواز سے ایک پسٹل اور ایک زندہ کارتوس ملا قریب تین چار مہینے پہلے یا ادھے پور نیوازی جہاگیر نے اس محمد صدقی کو وارس اپ پہ یہ کال کیا تھا کہ چننو لالا جو عرف عمران جو پرداب گڑ کا نیوازی ہے وہ اس کو آپ کو پچاس لاکھ روپے دینے ہیں وہ مانگ رہا ہے اس کے لیے تو ہمارے ادھے پور جیلے کی ساری پولیس سکری تازے ان گھٹنا اس طرح پہ پہنچی پورا بیورہ پرابت کیا محمد صدقی سے اور پھر اس کے ان ملجموں کی تلاس کے دشاہ کے اندر الگ الگ ٹیمیں بنا کر کے پورے جابتے کے ساتھ میں اس کو کوئی بیڑا پاپلٹی کے جنگنوں کی طرح پیچھا کرتے وہاں پہ گھیرہ گھیرنے پہ ان میں سے ان بدماسوں نے ہمارے پولیس کے جابتے پر بھی ایون ایسے چو نائی پر بھی ہتھیار تان کر کے انہوں نے ان کو ڈرانے کا پریاس کیا ان سے جان سے بارنے کے نیت سے ہتھیار تانے جابتہ کیونکہ پریاب تھا ہتھیار بند تھا اس لئے ان کو گھیر کر کے ان کو انہوں نے گرفدار کیا اور گرفدار کر کے پھر اس کے بعد پولیس ٹیشن پہ لے کے آئے اور گہنٹہ سے ہماری پوری ٹیم نے ان سے گہنٹہ سے انزلدان کیا کرم کے اندر کل کی یہ گھٹنا کو انہوں نے انجام دیا اور ان کو گھیرنے کے بعد ان کے نام پتے بدا کیے تو جو نام پتہ چلے امران اور شنو لالہ پتہ ڈیران کھا عمر چالیس سال نیوازی نوگاوہ یہ وہاں کا ہسٹری شٹر ہے اور جلے کا ہارڈکور کرمنل بھی ہے دوسرا نواز پتہ آلم کھا پتھان عمر ارتیس سال یہ ہمت نگر گزرات کا ہے یہ اس امران کا بھانجہ ہے پرکاس چند روپ پتھو یہ آپ کے کانکرولی راستمند کا ہے اور چوتھا صدام سیخ محمد ایوب یہ بھی راستمند کا ہے وی ریپورٹ وولز اف ایم پیر راجستان